بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر ناظرین آج میں آپ سے سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ سٹیٹ کا 127 سال پرانا واقعہ بیان کرنے جا رہا امریکی کانگریس نے 1883 میں ایک ٹیریف ایکٹ مطالف کروایا جس کو مانگلل ٹیریف ایکٹ کہا جاتا ہے اس ایکٹ میں سبزیوں کی ٹرانسپورٹ پر 10% جوٹی آئیت کر دی گئی ناظرین اس وقت نکس کورپوریشن کے مالک جون نکس نیو یارک میں پھلوں کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا کاروبار چلا رہے تھے نکس فیملی کا پچھلے پچاس سال سے ایک یہی بزنس تھا 1886 کی بات ہے کہ ایڈورڈ ایل ہیڈن نامی شخص کو نیو یار پورٹ پر کولیکٹر مقرر کر دیا گیا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ٹوماتر کو دنیا میں ایک پھل تصور کیا جاتا تھا نکس فیملی کے تاجر پھلوں کی ترسیل کے لیے نیو یارک کی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں اور چیکنگ کے دران ایڈورڈ کی نظر ٹوماتروں پر پڑتی ہے وہ ان سے ٹوماتروں پر 10% جوٹی مانتا ہے جس پر نکس فیملی کے تاجر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوماتر پھل ہیں نہ کہ سبزی اس لیے وہ 10% ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے ہیں ناظرین بیس و تقرار شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ گرمہ گرمی بڑھ جاتی ہے کہ یہ معاملہ مقامی عدالت تک پہنچ جاتا ہے 6 سال تک اس مقدمے کی سماعت ہوتی رہتی ہے لیکن یہ منتقی انجام تک نہیں پہنچ پاتا بلاخیر 24 سپریل 1892 میں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ سٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے اس مقدمے کی سماعت چیف جسٹس آف یونائٹیڈ سٹیٹ میلویلے فولر کرتے ہیں اور ان کے علاوہ 8 سینئر ججز کا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جن میں سٹیفن جے فیلڈ جون ایم ہارلن ہوریس گری سیمیول بلیچ فورڈ ڈیویڈ جے بریور ہینری بی بران جورج شائرس اور ہویل ای جیکسن شامل تھے یہ تمام ججز چوبیس اپریل 1892 میں سماعت کا آغاز کرتے ہیں دلائل کے لیے ایک طرف نکس فیملی اور دوسری طرف ایڈورڈ ایل ہیڈن تھے نکس فیملی میں جون نکس جون ڈبلیو نکس جورج نکس اور فرینک نکس شامل تھے نکس فیملی کے تاجروں نے اپنے موقف کی طائد کے لیے مختلف ماہرے نباتات کو بلوا کر اپنی بات کو عدالت میں منوانا چاہا اس وقت کے مشہور ماہرے نباتات دلائل دیتے رہ گئے کہ تمام ایک پھل ہے جو پھول سے بنتا ہے اور اس میں بیج بھی پائے جاتے ہیں لیکن مقابلے میں ایڈورڈ نے دلائل دیے کہ ہم تمام ایڈورڈ کو سبزی کی طرح استعمال کرتے ہیں پھل کی طرح نہیں عدالت نے تمام بوٹنیسٹ یعنی کہ ماہرے نباتات اور نکس فیملی کے دلائل کو پسے پوشت ڈالتے ہوئے ایڈورڈ کی بات کو تسلیم کیا ناظرین یہ بحث تقریباً تیرہ ماہ تک چلتی رہی نکس فیملی میں نے مقدمہ جیتنے کے لئے سرطور کوشش کی لیکن ایڈورڈ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ ٹوماتروں کو تمام لوگ سبزی کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ سبزی ہی ہے آٹھ ججوں کے بینچ سے جسٹس ہورس گری نے فیصلے میں سب سے زیادہ اپنی رائے کا اظہار کیا فیصلہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبتات کی بات کی جائے تو ٹوماتر بلکل ککری سکواش پھلیوں اور مٹر کی طرح ایک پھل نما سبزی ہی تو ہے جسٹس ہورس نے لکھا کہ لوگوں کی سادہ زبان میں اگر بات کی جائے تو کوئی خریدار ہے یا بیچنے والا سب جانتے ہیں کہ ٹوماتروں کو باقی سبزیوں کے ساتھ باغوں میں اگایا جاتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ انہیں کچھا کھاؤ یا پکا کر بیل عموم ان کا استعمال رات کے کھانے سوپ مچھلی یا گوشت پکانے میں کیا جاتا ہے یہ پھل نما تو ہیں لیکن مٹھے بھی نہیں ہیں ناظرین امریکی جریدے منٹل فلوس کے کالم نگار ایتھن ٹریکس کے مطابق یہ محض محصول کی خاطر ایک لمبی چوڑی بحث تھی جو تقریباً سات سال تک جاری رہی اس لئے ایک سو ستائی سال بعد بھی امریکہ کی تمام ریاستوں میں اس فیصلے کا بازابتہ اطلاق نہیں ہو سکا ایتھن ٹریکس کے مطابق امریکی ریاست ساؤتھر کینسس میں ٹرماتر کو ریاستی پھل اور ریاستی سبزی دونوں کا درجہ حاصل ہے جبکہ امریکہ کی ہی ریاست ٹینسز میں یہ ریاستی پھل کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح امریکی ریاست اوہیو میں ٹرماتر کا راست ریاستی مشروع کی حصیت رکھتا ہے ناظرین اس وقت امریکہ کے نو سینئر ججز نے محض محصولات کی خاطر سائنٹیفکلی پروفڈ ایک پھل کو سبزی میں تبدیل کر دیا نہ تو انہوں نے باٹنسٹ کی بات سنی اور نہ ان لوگوں کی جو پچاس سال سے پھلوں کا کاروبار کر رہے تھے اور اٹھارہ سو ترانوے سے لے کر اب تک زیادہ تر لوگ ٹرماتر کو ایک سبزی ہی سمجھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی ہی ریاستوں میں اسے ابھی تک پھل سمجھا جاتا ہے اور یہ حقیقت میں ایک پھل ہی ہے تو دوستو یہ تھا ایک جمہوریت پسند ملک کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک دنیا میں انصاف کے ایوانوں میں صرف اسے کی شنوائی ہوتی ہے جو طاقت رکھتا ہے اس کے ساتھ اب ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ